یہ اگلی دو ایک خبر یہ جو ہے یہ والی خبر اس کے ساتھ ایک اور خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے دونوں کے ویجولز بھی دکھا رہا ہوں زیادہ دھیان دیجئے گا سر افغانستان میں یوروپین یونین کے مشن جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے طالبان نے ایو کے مشن کھولنے کا کیا سواگت ایو مشن کو طالبان نے بتایا سکراتمت قدم طالبان نے ایو ایم بیسی کو دی سورکشا کی گیارنٹی یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے میں جاؤں گا یہ زیادہ دونوں کے ویجولز بھی دکھائیں اور دونوں کے بریکنگ بھی دکھائیں اس کے ساتھ میں سیدھے چلوں گا وشمبر سر کے ساتھ سر دنیا ایسے ریاٹ کر رہی ہے جیسے نتنگ is gone wrong everything is normal دیکھئے ہر کنٹری ایک چیز سمجھتا ہے امریکہ بھی سمجھتا ہے بھارت بھی سمجھتا ہے سب سمجھتے ہیں کہ اب وہاں تالیبان کی سرکار ہے اور تالیبان کی سرکار رہے گی وہ سرکار کیسی ہے کس طرح کی بہت سی کنٹریز میں پہلے بھی ایسی سرکاریں رہی ہیں کل افغانستان میں رہی ہے اس کو ریکنائز نہیں کیا اس طرح پر ورنہ تالیبان جیسی سرکاریں اور بھی ہیں جو ہارڈ کور ہیں جو بالکل اپنے دیش میں اتیچار کرتی ہیں لیکن دنیا کو ان سے ڈیل کرنا ہے ایو بھی یہ ریالیٹی جانتا ہے لیکن تالیبان کی اندرونک حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے آپ سب جانتے ہیں فائننشلی افغانستان کی بہت بیٹ سٹیٹ ہے افغانستان کے اندر کسی قسم کا روزگار نہیں بچا کسی قسم کے سادن نہیں بچے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی مشکل ہے اس سے کیسے تالیبان نکالے گا اس اپنے ملک کو سب سے بڑا سوال یہ ہے کون مدد کرے گا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے جیسے جنرل کٹوز نے کہا بلکل جو چائنہ ہے وہ تو ترسہ ترسہ کے پانی پلاتا ہے چائنہ کی تو سٹیٹجی ہے کہ جب تک آپ بلکل اپنے آپ کو چائنہ کے دامن میں نہیں بٹھا دوگے اور کئی سٹیٹس پہلے بیٹھ چکے آج وہ بینکرپٹ ہے آج ان سٹیٹس کی کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ سوورن کوئی ویل نہیں بچی کنٹری ضرور ہیں لیکن اندر چائنہ کی چلتی ہے تو تالیبان نہیں چاہے گا ایک دم سے پورے کے پورے چائنہ کے چنگلے لیکن میں آپ سے جو سمجھنا چاہ رہا تھا میں ایک بار انل سر سے بھی یہ جاننا چاہوں گا میں چاہوں گا وہ دونوں بریکنگ اور دونوں ویجول دکھائیں ہیں انل سر دنیا ایسے ریعت کریے کہ ہاں چلو تائیبان is a reality we have to accept اب چلو آگے بڑھتے ہیں دنیا ایسے ریعت کر رہی ہے اور ان کے سارے باپ دھل گئے دیکھیں یہ تو آپ اگر دیکھیں تو جب یہ امریکہ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا تب یہ ریکنگائز ہو گیا تھا اب آپ اس کو دی جورو ریکنیشن کہیے دی فیکٹو ریکنیشن مت کہیے جو بھی کہیے اصلی بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ لیڈ لیا امریکہ جس کا لیڈر تھا اور اس کے بعد میں انہوں نے ایگری کر لیا اب ساری بات دیکھیں وہ پیسہ جو 9.6 بلین ڈالر جو افغانستان کا ہے وہ تالیبان کو پروائیڈ نہیں کیا تالیبان کی پوری جو بھی مالی حالت ہے ہمیشہ تالیبان کے افغانستان کی 40% جو ہے ایڈ کے اوپر ڈیپنڈنٹ کی اب وہ ایڈ رک گئی ہے اسی لئے یورپی این یونین نے ایک بلین ڈالر کمٹ کیا اپنا مشن کھولا ہے تاکہ وہ وہاں پر اس کو بکر سکیں چین کی تو چین کافی کچھ اس میں کنٹرول ہے اور میرا ماننے یہ ہے کہ چین نے ایک 30 ملین ڈالر already کمٹ کر دیا ہے اور چین اس موقع کو چھوڑا نہیں یہ آپ دیکھ لیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکرووار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت ورش پر